جعوید احمد غامدی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ صاحب یا ساری آپ کو غامدی صاحب اخلاف حضرت عیسیٰ علیہ صاحب میں شاہدی تسی باعث ڈوپور انٹرویوش میں تو بالکل کلیر کٹ آپ ہوں آپ کو وہ علماء جنہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے ان کی کوئی گندگی نظر نہیں آتی آپ سارے سوالات غامدی صاحب کے اوپر کھاتے ہیں یا پھر آپ مانیں کہ آپ غامدی صاحب کو ان رویتی علماء سے بہتر سمجھتے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویک فورڈی کلاس لے لی جائیں بہتر نہیں ہے مشہور تو بہت زیادہ ہے مشہور زیادہ ہے تو باقی علماء کو نہیں مشہور ہے باقی کتنے ان کے لیول کا تو کئی مشہور بنتا نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے آلموس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کیپچر کا لی ہے سارا سسٹم تو کاش علماء کو بھی یہ بات سمجھ آجائے اور یہ اکل کے ناخل لیں نہیں علماء ایک دلیل دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جیتے ہیں جناب چسکے والی بات ہے جہاں مزے والی بات ہے لوگ تو ادھر جائیں گے وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں سختی کرو تو جناب آپ وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب اب ہم جو نجوان سننا چاہتا ہے چیز جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یار اس دور میں کہ یہ پریکٹیکلی پاسی پہل ہے کہ لڑکے ہیں لڑکے ہیں شکی نہ کریں ہو سکتا ہے ایک فطری بات ہے اور جب کوئی ایڈوکیشن ہے سارا سسٹم ہے تو جناب جب ان کے انٹر میگلنگ ہو رہی ہے چلو غامدی صاحب اس کو کہنے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جناب مکس ہے اب روایتی علماء وہ کہیں گے چل بھی تو آواز کا بھی پردہ کر وہ لڑکی تو جناب نفرت کرے گی اسے بندے سے نہیں اس طرح کیسے تو نہیں کہے گی وہ پہلے روایتی علماء اپنا تو کردار سے ہی کرے ہمیں تو ان کے کردار کے بری ڈاؤٹ ہے اس وجہ سے ان کی باتوں میں اثر کوئی نہیں آپ کیا سمتے ہیں غامدی صاحب کی جو فارنگ ہو رہی ہے یہ ان کی لبرل پالیسی کے وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی واقعی کس لائیت کی وجہ سے ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کے جو کمپیٹیٹر ہیں منتہائی نلائک ہیں علماء اور اوپر سے اینکرز لا کے ایسے شہدے قسم کے مولوی سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ وہ تو اسی طرح ہے کہ آپ اسٹریلیا کی ٹیم کا کرکٹ کا مہت جو ہے نا وہ آپ جناب جیلم کی کسی ملے کی ٹیم کے ساتھ کرا دے تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا مددہ ہار بال بھی چھکا لگے گا نا تو غامدی صاحب کا ہی آلہ ہے کہ جو علماء سامنے بٹھائے ہوتے ہیں وہ بچارے اسی کلیپر کی ہوتے ہیں اب آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کوئی اس کلیپر کا بھی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ سکے یہ بھی تو آپ پوٹ سکتے ہیں نا تو میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کلیپر کا چلو خالی زہیر صاحب کیا کہ تو آپ بیٹھ جائیں گے میں تو غامدی صاحب کے سامنے بیٹھ سکتا وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب تو میں کیا ہوں جی میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے نا غامدی صاحب بتملی کنی نہ کرتے پھر ان تو صحیح چڑھائی بھی نہیں کر سکتا اب ایون انجینئر صاحب کے معاملے میں لوگ چڑھائی کرتے ہیں ایون مناظروں کے چلو وہ کہتے ہیں غامدی صاحب سے یار یہ بڑا مسئلہ ہے غامدی صاحب مناظرانہ محولی نہیں پیدا ہونے دیتے نہیں نہیں کیا محول کا ہوتا ہے گالی کلوجی نکالیں اس طرح کا محول تھا میں بھی نہیں پیدا ہونے دوں گا میں تو پہلی معذرت کر لوں گا کہ جی آپ آرگی اور میں جیتے ہیں غامدی صاحب فرماتے ہیں جی کہ میرے استاد غامدی صاحب میرے استاد جناب آمن صاحب رلوی صاحب بھی نے میرے استاد ڈاکٹر تلقادری صاحب نے انہوں نے بھی نہ لو میرے استاد غلام صاحب سعیدی صاحب بھی ہیں میں نے غامدی صاحب سے تو کچھ دو چار باتیں سیکھی ہیں جو سیکھنے والی تھی وہ سیکھ بھی نہیں سکا میں نے غامدی صاحب کہا تھا جی آپ میری داڑی لے لیں اپنا علم مجھے دے دیں کسی طریقے سے کہ ٹرانسفور ہو سکتا ہے وہ تو میں لے نہیں سکا باقی علم میں نے ان سے کتنا دی دو بڑے خطرناک قائد ہیں ان کے ایک تو حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ مانتے ہیں اور دوسرا اس سے بھی بڑی خطرناک ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اشانوں کے نائیوں میں غالباً یہ بات کر دیا ہے کہ جیسے تصوف بگڑ بگڑ کے بگڑ بگڑ کے بگڑ بگڑ کے بنائنا تو مرزا قدیانی نے بھی دراصل دعوے نبوت نہیں کیا بلکہ وہ بہترہ کھل کے تھوڑا سا تصوف بیان کر گیا ہے یہ اس کے بعد آپ غامدی صاحب کا کیسے دفاع کریں گے کہ میں نے غامدی صاحب کا دفاع نہیں کرنا نہ میں نے غلامت قدیانی کا دفاع کرنا ہے نہ کسی اور صوفی کا دفاع کرنا ہے نہ کسی مہدز کا وہ اپنا دفاع خود کریں نہیں آپ یہ بات مانتے ہیں کہ قدیانی نے دعوے نبوت کی ہے مجھے جو تواتر سے بات پہنچی ہے غامدی صاحب نے ایسے کتابے رکھی تھی نہیں وہ کتابوں کے اندر وہ اتنی امبیگویس کتابیں ہیں ان کی غلامت قدیانی کی کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے تو جاج کرنا مشکل ہے ہم یہ کہتے ہیں اس وقت جو ان کے بڑے فالورز ہیں کٹر ماننے والے جو قدیانی ہیں احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا تو یہ دعوے ان کے بارے میں نبوت کا کیا غامدی صاحب اگر کہتے ہیں انہوں نے دعوے نبوت نہیں کیا تو پھر ان سے کہاں انہوں نے کیا کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ سامنے امت کے آگیا ہے یا تو دعوے نبوت کیا ہے انہوں نے یا وہ مجددیت والا جو ایشو ہے وہ جو لاوری گروپ مانتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرانا زمانے کا واقعہ نہیں ہے آج اس بات کو مشکل سو سالی گزرے ہیں مولانون قدیانی کو فوت ہوئے انیس سو آٹھ کے اندر غالباً فوت ہوئے ہیں تو ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ بلکہ ایسے لوگ بھی ابھی زندہ ہیں جنہوں نے انڈریکٹلی نہیں تک انڈریکٹلی ان سے استفادہ کیا ہوا ہے اور ان کی تعلیمات موجود ہیں تو جن کو وہ صحابی اور تابی بھی کہتے ہیں ان کے تو ان کی تعلیمات تو بلکل واضح ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دعوی نبوت نہ کیا ہو یقیناً کیا ہے اور اس وقت جس طرح علماء ان کے سامنے آئے ہیں اور ان کا مقابلہ کیا ہے تو ان کی یہ کتاب آ جاتی جس میں وہ کہتے ہیں میں نے دعوی نبوت نہیں کیا اس کے جواب میں وہ یہی کتابیں لکھتے رہے ہیں کہ آپ کے صوفیاء بھی یہ دعوی کرتے رہے کشتی نبوت میں انہوں نے اس قسم کی چیزیں لکھی ہمتے یہ بتائیں کہ کچھیں چھٹیں کولیں جعوید غمزی صاحب کے پھر سوال آگے آپ کیا کریں انہوں نے کہا جی کہ یہ یا نہیں کوئی عرص بھی اپنے چھوڑھو علماء نے انہوں نے بارے بھی سوال کرو جو روزی ہیں نا یہ آپ سٹوڈنٹ چھوڑ سکتے ہیں روزے اچھا اس پہ بڑی بیس چلی ہے اس طرح نہیں بیچ کی بات نہ کریں کوئی پوری بات انہوں نے کی ہوگی کیونکہ اس طرح کی بیچ کی باتیں اس کی وجہ سے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں میں نے ابھی اہل ادیس کا کوئی ایک گروپ وڈس ایپ کا علماء کا بنائے انہوں نے میرا چھوٹا سا کلیپ پانٹ سیکنڈ کا جس میں میں نے عزت معاویہ کے دفاع پہ وہ کلیپ ریکارڈ کر رہا ہے مسئلہ ایک سو چوبیس کا پورا کلیپ ہے کوئی پینتیس چالیس منٹ کا جس میں میں نے اہل تشیعوں کا اعتراض پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ علی کو دیکھو یہ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتا ہے اور اسی غلطیاں بھی بیان کرتا ہے پھر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہتا ہے تو وہ تو صحابی نہیں تھا تو میں نے اس کے جواب میں حضرت معاویہ کے صحابیت میں رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی اور میں نے کہا کہ میرا حضرت معاویہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو کہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور آگے میں نے کہا ناج البلاغہ میں حضرت علی کے خودبال موجود ہے کہ انہوں نے اس کو صحابی ٹریٹ کیا ہے انہوں نے سری اتنا جملہ اٹھایا ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ لو اس کا یہ والا عقید ہے اور یہی عرکت کی ہے وہ آپ کی فون کال بھی میں نے الگی سی کوئی سنی ایسا میرے پاس ایسا فضول ٹائم ہی ہوتا ہے وہ آفشیر صاحب انہوں نے کہا جی میرے تک بات پہنچی ہے آفشیر صاحب اللہ تو کن دے ہو اللہ کہلو ڈر جاؤ اے ڈی وڈی وڈی میں نے وہ پورے لیکچر کارڈٹ رہے ہیں بچوں نہ گلان پکڑے کرو تسی تو آڈے بزرگ جو کچھ گلان کے دن ہو باروں بھی پکڑو تو وہ تا بھی غل نکل دی ہے انہوں نے فہم بھی دبا کر دے ہو تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اہل تشیعیوں کے ہاں جو ناظر بلاغہ میں حضرت معاویہ کے بارے میں عقیدہ پایا جاتا ہے میں اس عقیدے کو منوان اس طریقے سے قبول کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی ڈریٹ کیا اور ان پر سبوشتم کرنے سے منع کیا سبوشتم کرنا شیعان معاویہ کی سنت ہے ہم اہل سنت شیعان علی کی سنت یہ ہے کہ ہم کسی صحابی پر سبوشتم کے قائل ہیں پولیٹیکلی جیانے دے اچھا یہ بتائیں یہ غمتی صاحب علی بات کیلئے گا کہ بچے جو ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس کی ڈیلے کر سکتے ہیں بچے پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے نہیں اس کی پیپروں کے لئے چھوٹے بچوں میں تو فرض ہی نہیں ہے جو بالگ نہیں ہوئے یہ انہوں نے کہا ہوگا نہیں بالگوں کی بات ہے وہ اتنا مسئلہ نہ بنتا آپ کے جو اینڈوں نے دفاع کر رہے ہیں آپ کے جیلم کے جو میں نا وہ بھی کافی ان کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں داس رہے ہیں کہ توڑے لوگ اپنے بزرگاں دفاعیں شروع کرتے میں بھی ہوجھ کر رہا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کی بات کی ہوگی وہ نبالگ بچوں کی نبالگ بچوں کی ان پر تو غصر فرض یہ فرض ہی نہیں ہے روزہ نبالگ بچوں کی بات کی ہے کہ بالگ ہی کی ہے نہیں بالگ ہی کی ہے بالگ کی ملکہ یہ جو کالیج یونیورسٹیز کے جیان تو انہوں نے کیا کہا ہے اس میں میں نے نہیں سنا اس لیے آپ جو کچھ کہیں گے میں اس کی روشنی میں کہوں گا باقی چیزیں کٹاٹے بچوں اگر پیپر ڈسٹرپ ان کا ہوتا ہے پڑھائی ڈسٹرپ ہوتی ہے تو وہ ان کو اجازت ہے کیا یہ بھی ایک مصرف ہے اس کا مطلب ہے وہ کر سکتے ہیں ایک اسکیوز ایک اسکیوز ہے اسکیوز ہے پیپر ڈسٹرپ ہوتا ہے پیپر ڈسٹرپ ہوتا ہے پڑھائی ڈسٹرپ ہوتی ہے میرے خیال ہے یہ غامجی صاحب کو یہ مشورہ دے رہی کی وجہ یہ کہنے چاہیے تھا کہ اگر پیپر ڈسٹرپ ہوتا ہے تو وہ دن کے وقت روزہ رکھ کے سو جائے کہنے فجر کے بعد بڑی پیاری نیند آتی ہے زور کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد پھر سو جائیں پھر عصت کے وقت اٹھیں پھر عصت سے مغرب ویسے چیل قدمی کریں اور رات کو جو ہے وہ پڑھائی کیا کہنے ہم جنورسٹی میں وہ تیز زیادہ لمبا روزہ نا وہ اس کو تھوڑا سا ایڈیسٹ کریں اس سے بجائے ان کو کہیں کہ کسی ایسی جگہ پھر عصت کر کے آ جائے جہاں پہ آسان ہے اور ویسے پہ جو لمبے روزے ہیں وہاں پہ ہے بھی سردی ہے پیاس ملک کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ بھی کئی لوگ اٹھ پہرے روزے جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کوئی مر تو نہیں جاتے ہیں تو بہتر یہ کہ وہ ہجرت کر کے ہمیں تو دین نہیں سکھایا کہ جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے چاہے حکمرانوں کی طرف سے یا کوئی حلاتوں واقعات ایسے ہو تو وہاں سے ہجرت کر کے آ جائے بجائے یہ کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ روزے چھوٹے کر رہے ہیں روزے نہیں چھوٹے کر سکتے ہیں ایک اور یہ سوال ہے کہ انفی حضرات بھی یہ کہتے ہیں اور غمدی صاحب کا تو موقع صحیح ہے لیبرل ہیں کہ جی یہ باجمات نماز جو ہے نا یہ مطلب ہے اس طرح ادا ہو جاتی ہے گھر پہ بھی اگر آپ کریں نا گھر پہ بھی کسی کی جماعت رہے گی تو گھر پہ ادا کر سکتا نہیں اگر مطلقن بھی کریں مطلقن انفیوں کا تو بہی موقف نہیں انفی تو واجب کہتے ہیں جماعت کو ایل عدیس فرض کہتے ہیں انفی واجب کہتے ہیں بلکل بات نہیں نہیں لیکن یہ تو کہتے ہیں جماعت ہو جائے گی ساری نماز ہو جائے گی نہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ستائیس گناہ وزیلت سے معروم ہو اور زبینلی زہی صاحب نے مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ مجھے ہی کہا تھا کہ ایک نماز آپ کی ہو جائے گی نہیں نمازیں ساری ہو جائیں گی یہ موقع مطلقن نہیں ایک ہونے کہا تھا کہ مطلق ستائیس نہیں ملیں گے ایک ملے گا ہاں ظاہر ہے لیکن مسئلہ فضیلت کا نہیں ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مرد کے لئے نماز پڑھنا مسجد میں یا اگر مسجد فتنے کی جگہ ہو تو کسی مسجد بیعت کے اندر وہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے احادیث میسیز کا حکم ہے مطلق نماز صحیح مسلم حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تم نبی کی سنت کو چھوڑ دوگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے نبی رہ السلام کے زمانے میں تو اگر کوئی جو ہے وہ ہوتا تھا مریض اور دو بندوں کے سہارے بھی چل کے آنا چاہتا تھا تو چل کے آتا تھا کہ ہی اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے اس گانور پھار لوگے تو سی کہ جی اس وقت منافقت کا مسئلہ تھا اس لیے جوان یہ غمدی صاحب نے یہ بات کیا اور دوسرا میں کہتے ہیں اگر آج بھی نظر رکھ دے رہے غمدی صاحب بات پہ کہتے ہیں اگر آج بھی رسول پاک صاحب مسجد میں بیٹھے ہو امام کے دور پہ تو کہتے ہیں پھر کون سا بندہ وہ مومین رہے گا جو نہ ہے نہیں تو حضور صاحب نے بات صاحب اقرام نے کارپڑنی شروع کرتی سی خلفہ رائے جی انہیں پیچھے نہیں سن پڑھتے نہیں سنا کی کوئی روایات سنیں یہ آئیم آل بیعت کے بارے میں تو ملتی ہیں ایک کا دکہ کوئی آئیم آل بیعت تو بچارے کسبورسی کی زندگی گزار رہے تھے نیار ان کے ظلم و ستم ہو رہے تھے تو آرے مامو جی نے تختیں مشک منایا تھے انہیں بچارے نے کیے کرنا سی زہر جب حضرت علی کا نام لینے کے پر مبندی ہوگی اور سب وہ شتم کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آل امیہ نے ایک جو پورا سسٹم جاری کیا تھا تو ان کی مجبوری تھی بچارے کیا کرتے لڑائی دکھا بھی سکتے تھے تقیہ ہی انہوں نے کرنا تھے گھروں میں ہی بیٹھنا تھے اور کیا کرتے